بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں سردیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اسٹنڈے موسم میں ہر کوئی کھانسی نزلہ زکام جیسی بیماریوں سے پریشان ہے سردی منفرات کو انفیکشن کا سامنا زیادہ کرنا پڑتا ہے جن کی خوراک موسم کے حساب سے اور گزائیت سے بھرپور نہیں ہوتی شدی سردی کی صورت میں کچھ لوگ رات کو دودھ میں حلدی ملا کر پیتے ہیں یا صبح اٹھ کر بادام پاودر والا دودھ استعمال کرتے ہیں اور کبھی دودھ میں شید ملا کر پیتے ہیں جسے انہیں بہت سے فوائد آسل ہوتے ہیں لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دودھ میں خجور ڈال کر استعمال کرنے کے شاندار فوائد سے آگاہ کریں گے کیونکہ دونوں گزائیں ہی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ گزائیں ہیں اور یہ بھی بتائیں گے کہ سرد موسم میں اپنے کھانے میں خجور اور دودھ شامل کرنا کون کون سی بیماریوں سے بچاؤں میں مددگار ثابت ہوتا ہے تو آگے پڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لائب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لائب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں دوستو خجور گزائیت کے لحاظ سے بہترین پھل ہے اس میں کاربو ہائیڈریٹس فائبر پوٹاشیم میگنیشیم کاپر مینگنیز آئرن اور ویٹیمن بی سکس پائے جاتے ہیں اس سے ہٹ کر بھی خجوریں انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہیں جو متعدد تیبی فوائد کا باعث ہیں اسی طرح خجوروں میں حل ہونے والا گزائی فائبر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو پانی کو اپنی جانب کھینچتا ہے جس کے باعث پیٹ بھرنے کا احساس دیر تک برقرار رہتا ہے فائبر سے بھرپور خجور پانے کے اجتماع سے کھانے کی اشتہا پر کنٹرول اور پیٹ بھرے رکھنے میں بھی مدد فرام کرتی ہے اب آپ کو اس کے متفرد فوائد بتاتے ہیں نمبر ایک امراض قلب خجور انسانی اعزاء بالخصوص دل کے لیے انتہائی مفی ثابت ہوتی ہے خجور کو پوٹاشیم کا اچھا ذریعہ شمار کیا جاتا ہے جو اپنے طور پر دل کی صحت کے لیے ایک اہم انصر ہے ایک تحقیق میں یہ بات بھی پتا چلی ہے کہ روزانہ تین خجوروں کا استعمال دل کے امراض کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوتا ہے خجوریں انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہیں جو دل کی شریعانوں کے سخت ہونے اور سکڑنے کا خطرہ ایک تہائی یا تیتیس ویسد تک کم کر دیتی ہیں روزانہ خجور کھانے سے انسان شریعانوں کے سکڑ جانے سے محفوظ رہتا ہے جو دل کے دورے کا اولین سبب ہے جبکہ اس کے باعث کولیسٹرول میں بھی کافی حد تک کمی ہوتی ہے نمبر دو تناہ اور ڈپریشن خجوروں میں ویٹیمن بی سکس بھی موجود ہوتا ہے جس سے دماغی صحت بہتر ہوتی ہے ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ ویٹیمن بی سکس کی جسموں میں کم مقدار اور ڈپریشن کے درمیان تعلق موجود ہیں ویٹیمن بی سکس کا زیادہ استعمال صرف جسم کو ہی نہیں بلکہ ذہن کو بھی تیز کر دیتا ہے نمبر تین کنسر خجور کھانے کی عادت حازمے کو تحفظ فرام کرتی ہے اور میدے میں نقصاندے بیکٹیریاز کی مقدار کم کرتی ہے جن کا آنتوں میں پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جو لوگ خجور کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان کے میدے میں فائدہ من بیکٹیریاز کی نوشنما ہوتی ہے جو آنتوں میں کنسر زدہ خلیات کو پھیلنے سے بچاتا ہے نمبر چار مضبوط ہڈیاں جب ہڈیوں کی صحت کی بات ہو تو سب سے پہلے جن منرلز کا خیال آتا ہے وہ کلشیم میگنیشیم زنگ اور فاسفورس وغیرہ ہیں خجور ان تمام منرلز کی حصول کا بہترین ذریعہ ہے یہ منرلز مل کر ہڈیوں کی صحت کو تحفظ فرام کرتے ہیں اور اکٹھے استعمال کرنے پر ان کے جذب ہونے کی شرعہ بڑھاتے ہیں خجور کی استعمال سے ہڈیوں کی صحت کو بہتر بنانے اور ہڈیوں کے امراض کی روکتہ میں کافی مدد ملتی ہے اسی طرح دودھ سفید رنگ کا وہ واحد مشروب ہے جسے دنیا میں سب سے بہترین اور مکمل گزہ تصور کیا جاتا ہے دودھ انسانی خوراک کا ایک بہت اہم حصہ ہے یہ لطیف اور زود عظم گزہ ہے اس میں پروٹین چربی کاربو ہائٹریٹس یعنی نشاستہ دار گزہ اور نمک تمام اجزاء موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ مادنیات اور کیلشیم سے بھی بھرپور ہوتا ہے عام طور پر گائے بکری اور بہنس کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے دودھ تمام بیماریوں سے لڑنے کے لیے قوت مدافت کو تیز کرتا ہے اور ہر طرح کے زہر کا اثر ختم کرتا ہے اس کے علاوہ دودھ جسم کی حیاتیاتی ضروریات کے لیے بہت ضروری ہے اس کے لیے دودھ کا ایک گلاس روزانہ استعمال کرنا چاہیے جس سے جسم کی چوالیس فیصد حیاتیاتی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں دودھ چاہے تھنڈا ہو یا گرم صحت کے لیے نہائیت مفید ہے نمبر ایک جلد تھنڈا دودھ جلد کے لیے حیرت انگیز ٹونر کا کام کرتا ہے خوشک جلد کے خاتمے اور چمکتی ہوئی جلد حاصل کرنے کے لیے ہر روز تھنڈا دودھ چہرے پر لگائیں یہ نہ صرف آپ کی رنگت نکھارے گا بلکہ کیل محاصے اور دانوں کو بھی بہت اپ تک کم کر دے گا نمبر دو قبض قبض تیزابیہ یا سینے میں جلن کا بہترین علاج ایک گلاس تھنڈا دودھ ہے اگر آپ کو مذکورہ مسائل میں سے کوئی مسالہ دربیش ہے تو رات کو سونے سے قبل ایک گلاس تھنڈا دودھ پیئیں اس سے آپ کا نظام حضم تیزی سے کام کرنے لگے گا اور سینے کی جلن اور میدے کے مسائل دور ہو جائیں گے اس کے علاوہ تھنڈا دودھ السر کے مریضوں کے لئے بھی بہت مفید ہوتا ہے اس سے السر کا مرض ختم ہونے میں بھی مدد ملتی ہے نمبر تین لمبی عمر مائری نے طب کہتے ہیں کہ دودھ عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے اس لئے ہمیں ضرور اس کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم صحت مند زنگی گزار سکیں دودھ زمانے قدیم سے ہی انسان کی پسندیدہ گزا رہا ہے اس کے استعمال سے ہم تندرست اور جوان رہیں گے گاؤں کے لوگ آج بھی کسر سے دودھ کا استعمال کرتے ہیں اس لئے وہ شہری لوگوں کے نسبت زیادہ صحت مند اور لمبی عمر پاتے ہیں نمبر چار موٹاپا ٹھنڈا دودھ وزن کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے ٹھنڈے دودھ میں موجود کیلشیم آپ کے میٹابولیزم کے عمل کو بہتر بناتا ہے اور اس طرح جسموں میں موجود زائد کیلوریز کی تعداد کم ہو جاتی ہے ایک گلاس ٹھنڈا دودھ پینے سے آپ کو کافی دیر تک بھوک بھی نہیں لگتی اور غیر ضروری گزا کھانے سے بچنے میں بھی مدد ملتی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ خجور کے ساتھ گرم دودھ استعمال کرنے کے کیا شاندار فوائد ہیں نمبر ایک احسابی نظام اور جسمانی تبانائی خجور میں بھی ویٹیمنز بشمول بی ون بی ٹو بی تری اور دیگر کی موتدل مقدار ہوتی ہے جس سے روزانہ درکار ویٹیمن بی کے حصول میں مدد ملتی ہے ویٹیمن بی کاربو ہائیڈریٹس، پروٹین اور چکنائی کو میٹابولائز کرنے کا کام کرتا ہے جسم کو انگزائی اجزاء سے تبانائی حاصل ہوتی ہے اور دودھ احسابی نظام کو صحت مند رکنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے جب جسموں میں کمزوری، جسمانی تبانائی میں کمی، تھکاور یا توجہ مرکوز کرنے میں مشکلات کا سامنا ہو جب ہڑیوں کی صحت کی بات ہو تو سب سے پہلے جس منرل کا خیال آتا ہے وہ کلشیم ہے کلشیم کے حصول کے ساتھ ساتھ اسے جذب کرنا بھی بہت اہمیت رکھتا ہے کلشیم اور فاسفورس ایسے دو منرلز ہیں جو اکٹھے مل کر ہڑیوں کی صحت کو تحفظ فرام کرتے ہیں اور اکٹھے استعمال کرنے پر ان کے جذب ہونے کی شرعہ بڑھاتے ہیں کلشیم، مگنیشیم اور فاسفورس جیسے منرلز موجود ہوتے ہیں اور دودھ بھی ان گزائی اجزاء کا ایک بہترین ذریعہ ہے جن سے آپ کا جسم کلشیم کو مناسب طریقے سے جذب کرتا ہے کجور کو دودھ کے ساتھ کھانے سے ہڑیوں کی صحت کو بہتر بنانے اور ہڑیوں کے امراض کی روکتہ میں مدد مل سکتی ہے نمبر تین، پرسکون اجزاء آج کل مومر افراد سمیں نوجوانوں کو بھی نین نہ آنے کا مسئلہ درپیش ہے جس کی وجہ سے ان کی صحت متاثر ہوتی ہے جلد تھکن ہو جاتی ہے اور جسم دن بار سستی کا شکا رہتا ہے گزائی مائرین کے مطابق دودھ میں ٹرپٹو فین نامی ایسے امائنو ایسیڈز پائی جاتے ہیں جو رات کو پرسکون نین میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اور کھجور جسموں میں میلہ ٹانین کی مقدار کو بھی بڑھاتی ہے جو ایک ہارمون ہے جس کے ذریعے پرسکون اور گہری نیند آتی ہے رات کو ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ تین دانے کھجور کھانے سے بہترین نیند آتی ہے صبح اٹھ کر بھی تھکن محسوس نہیں ہوتی اور جسم پورا دن حرکت میں رہتا ہے نمبر چار قوت مدافت تحقیقی رپورٹ سے ثابت ہوا ہے کہ کھجور سے مدافتی نظام متحریک ہوتا ہے جس کی وجہ اس میں موجود مختلف اجزاء ہیں اس کے علاوہ دودھ میں فنالک مرقبات اور کیروٹینز کے ساتھ ساتھ ویٹیمنز کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو مدافتی نظام کو مضبوط بنانے میں اہم کے دار ادا کرتے ہیں نمبر پانچ شوگر چینی ایسے بنی اشیاں میں کاربو ہائیڈریرز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جس کے باعث ان کے استعمال سے بلڈ شوگر کی سطح بہت تیزی سے اوپر جاتی ہے اور پھر نیچے آتی ہے طویل المیاد بنیادوں پر یہ کیفیت جسمانی بزن میں اضافے اور دیگر مسائل کا خطرہ بڑھاتی ہے جیسے ہڈیاں کمزوری کا شکار ہو جاتی ہیں جسے انہیں کمزوری اور نکہت کا احساس ہوتا ہے تو میٹھا کھانے کی شکین حضرات کھانے کے ایک گھنٹے بعد ایک کپ نیم گرم دودھ کے ساتھ تین دانے خجور کھالیں یا خجور کو دودھ میں بھگو دیں اور نیم گرم کر کے پی لیں تو یہ میٹھی دیش کے طور پر بہت لیزیز اور مفیصہ بیت ہوتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں چینی یا کسی ایسی چیز کے استعمال نہ کیا جائے جس میں مٹھاس ہو